شو میں ایک بار پھر خوشحام دید سیڈی صاحب آپ کے فالوئیز اتنے اچھے اتنے لوڈیڈ اتنے ٹیکنیکل کوشنز پوچھتے ہیں کہ زبزب کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کون سا چنے کون سا رہنے دیں بہت مشکل ہوتی ہے یہ چوئس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ سارے تفسریں بند کریں ہم اور کم از کم ہفتے میں ایک پروگرام جو سوال آتے ہیں سب کو اڈریس کریں آپ لوگ مانتے نہیں ہیں آپ ہمیشہ ہوں جو آج کی خبر ہے اس کو کریں اس کو کرے کرتے رہے ہیں آپ کے بارے میں فرمایشیں اتنی ہیں میں تو کہتی ہوں کہ وہ کل کا پروگرام جو ہم کسی اور چیز پر نہ کریں صرف یہ جو اس وقت ارزنوں کے ساتھ سے سوال پڑے جی بالکل ایسے ہی ہے ہمارے پاس کے فائلز بننی ہیں یہ ہے کہ تازہ ایشو کے حوالے سے بھی لوگ جتنے بھی آپ کی آرڈینس ہیں آپ کی ویورز ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے پر ٹیک ہے یہ دن رات ہوئی کوئی گل ہون دی ہے نہیں نہیں کوئی گل نہیں ہون دی نا سیٹھ صاحب آج سوسی کنی مختلف گلہ کیتی ہیں پہلے سیگمٹ دوسرے سیگمٹ مسالہ کوئی نہ کوئی ہوندہ ہی ہے پاکستانی سیاست انٹریسٹرین نہیں ہو سکتی آچھا ہون پشاور تو اشتیاک شاہ صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں آپ سے جب ہم دنیا کے ممالک پہ نظر ڈالتے ہیں تو صرف وہی ممالک ترقی کر چکے ہیں جو لبرل ہیں کیا ہمارا کوئی چانس ہے نیر فیوچر میں لبرل ملک بننے کا واہ جی واہ جی واہ کیا سوال ہے لبرل بننے کا کیا ہمارا کیا چانس ہے لبرل بننے کا تو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لبرل نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی تھا ہے اب لبرل کا مطلب کیا ہے اب دیکھئے میں تاریخ سے سیرو کرتا ہوں پاکستان میں لبرلزم یا لبرل معاشرہ کب سے تھا کب تھا کب نہیں تھا ایوب خان کا زمانہ سیاسی طور پہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی مگر کلچری تھوڑے بہت لبرلزم تھی اس وقت کلچر کے حساب سے نہ اسلامی کلچر باٹ نون باٹ سیکولر کلچر پھر آیا زیاو الحق صاحب کا زمانہ وہ بلکل معیشت لبرل تھی پرائیوٹائزیشن تھی مگر کلچر جو تھا وہ نون لبرل تھا وہ ایک ریلیجس کلچر تھا مشرف صاحب کا زمانہ ایک آنومی بھی چل رہی تھی اور ایوب خان اور مشرف جسے وہ لبرلزم کہتے تھے اس کا زمانہ آیا تو ہم نے ترائی کر لیا ہے کہ ایک 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 ریلیجن ڈکٹیٹرشپ اور کلچرلی لبرلزم آئیو خان اور مشرف اور دن ایک ایک نومی لبرلزیزیشن but non-liberal بھٹر صاحب کا non-liberal economic policy nationalization وغیرہ non-liberal اور liberal culture people's party کا culture آج تک liberal ہے اچھا اب تو یہ چکٹرائی تو ہم نے سب کچھ کر لیا مگر آپ کا جو سوال ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ وسیع ہے وہ کہتا ہے کہ جی کیا liberalism جو ملک جو ہیں وہ liberalism practice کرتے ہیں ان کی economy بھی grow کرتی ہے اور خوشحالی بھی ہوتی ہے اب اگر آپ track record دیکھیں تو سرمایہ داری نظام کو liberal نظام کہتے ہیں جہاں بھی سرمایہ داری بنی grow کی وہ اس کو liberal کہتے ہیں اور liberalism کا جو hall mark ہے وہ ہے constitutional government سب سے پہلا اس کا جو pillar ہے ستون ہے وہ ہے liberalism کا constitutionalism law and justice and equality اور یہ جو constitutions ہوتی ہیں اسی کے اندر liberalism کا احسار کیا جاتا ہے پہلی بات وہ ہوگی سیاسی liberalism multi-party system parliamentary democracy representation local government freedom of media independent judiciary یہ liberal ایک معاشرے کے یہ یہ pillars ہیں مگر پھر ایک اور بھی liberalism ہوتی ہے جس کے ضرورت ہوتی ہے for economic growth وہ ہوتی ہے cultural liberalism اب cultural liberalism میں کیا آتا ہے اب سب سے بڑی cultural liberalism liberalism جو ہے وہ free media اور آپ سمجھیں foreign investment کے لیے ایک liberal environment liberal environment سے برات کیا ہے ایک تو economic liberalism کہ جی one window operation regulations جو ہے وہ بڑی clear cut ہو government interference نہ ہو policy continuity ہو وغیرہ وغیرہ مگر جو سب سے important چیز ہے آج کل کے معاشرے میں وہ liberalism کیا ہے liberal culture آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سننے کہ اس وقت سب سے بڑی growth industry جو ہے سرمایہ داری نظام کی وہ ہے service industry service industry سے مراد کیا ہے service industry سے مراد ہے culture خواہ وہ entertainment ہو خواہ وہ facebook ہو خواہ وہ instagram ہو twitter ہو these are all liberal institutions خواہ وہ sightseeing ہو خواہ وہ holidays ہو خواہ وہ leisure time ہو آپ کا جو جو وہ وقت آپ کا جو آپ نے پیسے کمائے ہیں اس کو آپ اپنی اوپر خرچ کرنا چاہتے ہیں جس میں shopping بھی ہے shopping malls بھی ہیں theater بھی ہے films بھی ہیں sightseeing ہے holidays ہیں vacations ہیں یہ ساری چیزیں اس کا حصہ بنتی ہیں اب باقی دنیا میں آپ جائیں گے سب سے بڑا جو growth sector ہے وہ ہے service industry پاکستان میں اندر service industry بہت سی رکھاوٹ ہیں سب سے بڑی رکھاوٹ یہ ہے کہ یہاں باہر کے لوگ نہیں آتے tourism کے لئے باقی چیزیں کچھ نہ کچھ ہیں shopping malls بھی کچھ بن گئے ہیں theater بھی چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے حالانکہ وہ پنجابی theater ہے یا کچھ سوڑا بہت leftist theater ہے filmیں بھی بنتی ہیں اور چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ اور الہمرا کے اوپر میں اور آرٹس کاؤنسل میں plays بھی ہوتے ہیں وہاں خبے خٹے خبے جا کے liberal لوگ بیٹھ کے وہاں تالی بھی بجاتے ہیں یہ چیزیں چلتی ہیں سارے معاشرے میں یہ چھوٹا سا حصہ ہے اب مجھے یہ یاد ہے ایک بات کہ tourist industry is the biggest growth earner اب یہ ایک example دیتا آپ آپ سب سنو ہوگا کہ سری لنکا کے اندر ایک crisis آئی کہ وہ نہیں لگے جب وہ default کرنے لگے تھے تو tourism بند ہو گئی رائٹنگ شروع ہوگئی اور ان کے پاس کافی تو وہ خود بناتے ہیں مگر جو باقی tourism کے لیے جو سائیڈ سینگ کے لیے جو حلیات ہوتی ہیں وہ بند ہونی شروع ہوگئی بیکرز ان کے پاس پیٹرل نہیں تھا بجری کا problem بن گیا تو کیا ہوا tourism بند ہوگئی جیسے tourism بند ہوگئی تو سری لنکا سب سے بڑا export earner یا foreign currency earner is tourism اچھا جب tourism ختم ہوگی تو یہ مسئلہ بن گیا اب tourism restore ہوگئی ہے اور ان کی اکانومی پھر گروھ کرے شروع ہوگی کیا بات ہے انڈیا کے اندر ٹینز آ ملیون توریس جاتے سری لنکا میں tourism ہو نہیں شارٹ سپین کے پھریں یا کوئی بیچز پہ جائیں جہاں کہ وہ swimming کریں تو یہ ماحول یہاں ایسا کلچرلی ریسٹرکٹیڈ ماحول ہے جس میں ٹوریزم نہیں فلوریش کر سکتی جو وہ ٹوریزم جو باہر سے پیسے لے کے آتی ہے اور یہاں خرچ کرتی ہے ان کے لئے ایک سپیشل سچویشن چاہیے جس میں وہ آنا چاہے ہم سالہ وقت یہ کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہمارے نورڈن ایریاز پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں بیچز بھی ہیں اس کے ساتھ ٹوریزم نہیں ہوتی ان چیزوں کے ساتھ ہوتیل چلتے ہوتیل اور اس کی اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو میں شاید ذکر نہیں کر سکتا تحفوز دینا پڑے گا تو ٹوریزم کے لیے ایک لبرل محول بنانا پڑے گا جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی اربیہ نے یہ بات پہ چان لی سعودی اربیہ سے زیادہ کنزروٹیو ریسٹرکٹیو سوسائیٹی کسی اسلامی ملک میں نہیں تھی اور اب محمد بن سلمان صاحب ہے وہ اس کو ریورس کر رہے ہیں انہوں نے پانچ سو ارب ڈالرز کا پروجیکٹ بنایا ہے کہ وہاں کلچرلی لبرل بنائی جائے اس سوسائیٹی کو جس میں جیسے دبائی ہے کلچرلی بردستی ہم نہیں کریں نائی گھوٹن کریں گے کھلا محول کریں مگر ریگولیٹ کریں گے ریگولیٹ کا یہ مطبع ہے کرائم نہیں ہونے دیں گے کوئی مذہبی کرائم نہیں ہونے دیں گے کسی کو دھمکی نہیں دلوائیں گے سیاسی اکٹیویٹی نہیں کریں گے تاکہ لوگ خوشی سے انجوائے کرسکے انہوں نے ایک نیا پیراڈائس بنا دیا تو یہی سعودی ریویا کرنے جا رہا ہے یہ ہمارا وائد ملک ہے جہاں کلچرل لیبرالزم لیکنگ ہے اوپر سے آپ کی جو پولیٹیکل لیبرالزم ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں اسی لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈانل ٹرام تم فون کرو اور عمران خان کو باہر نسال ہو یہ اسٹیبلشن کو مولانا کہہ رہے ہیں آپ پیچھے دکھے لیں مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرمایہ داری نظام کو اگر گرو کرنا تو اس کے لئے ایک لیبرال انوائرمنٹ کی سخت ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے ہاں نہ سرمایہ داری صحیح طریقے سے چلتی ہے نہ لیبرال انوائرمنٹ ہے یہاں جو تھوڑی بہت لیبرال تھی 1973 کی کونسٹیشن میں وہ بھی دن ہر روز ہر تیسرے چوتھے سال اس کے اوپر آٹیک آتی ہے تو یہ ہماری سیچویشن ہے سوچ کہ سنجیدگی تو تب ہی آسکتی اس معاملے کی طرف اور ملکی معاملات کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے جب چھوڑے جائیں گے ایک طرف رکھے جائیں گے اب جب آپ نے یہ ساری پاکستان کی حقیقت بیان کی کہ ہم اس طرف کرپشن ہے جب سے پی ڈی ایم آئے ہیں کرپشن کی صورت کوئی نیوز وغیرہ میں کوئی کرپشن کے بارے میں کچھ نہیں بولتا جی ہاں صحیح ہے بات یہ جی کرپشن کا انڈیکس تو ایک ہی ہے جس کرپشن دنیا میں میجر کر رہے ہیں لوگ وہ صحیح نہیں ہے مگر اب اور وہ ہے نہیں تو پھر اسی کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ ہے یہ کرپشن انڈیکس اب یہ ہر امپروومنٹ ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے زمانے میں اکیس بائیس میں زیادہ کرپشن تھی اور پی ڈی ایم اور تی ٹیکر گورنمنٹ میں کم کرپشن ہے یہ تو ان کا کہنا ہے اسی طرح کے ساتھ پہلے بھی جب وہ انڈیکس یہ کرتے رہے ہیں تو زمانہ دوہزار تیرہ کے بعد آیا وہ کرپشن گرنی شروع ہوئی خان صاحب کے زمانے میں بڑھنی شروع ہوئی پھر پی ڈی ایم اور یہ جو کرنٹ حکومت اس کے زمانے میں گری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جو انڈیکس چھپا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈی ٹی ٹی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ٹرانسفیر کہہ رہی ہے اور انڈیکیٹرز بھی آپ دیکھ سکتے کہ کہ یہ چیزیں آخرز کی جاتی ہیں اور یہ ریپورٹ پبلش ہوتی ہے باقاعدہ سے اس کی ویب سائٹ پر دیکھ جا سکتا آپ کو آپ